اے خدا مند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہے میں تیری نیچات ہوں جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہاکتا رہے ان کی راہ اندھیری اور فسلنی ہو جائے اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میری لیے گھڑے میں جال بچھایا اور ناحق میری چان کے لیے گھڑا کھودا ہے اس پر ناگہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ بھی بھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نیچات سے شادمان ہوگی میری سب ہڑیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے اور مسکین و مہتاج کو غارتگر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے دہاں ٹوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میرے ہی سینہ میں باپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جھگا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لنگڑانی لگا تو وہ خوش ہو کر اکھٹے ہو گئے دمینے میرے خلاف اکھٹے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے بھاڑا اور باز نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے اے خداوند تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غارتگری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک زانی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر سے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب مو بھڑا اور کہا ہاں 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 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداوند تو نے خود یہ دیکھا ہے خاموش نہ رہے اے خداوند مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے اے میرے خدا اے میرے خداوند اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداوند میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دے وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں اہاں ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم مجھ سے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملہ کی تائد کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تب میری جان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی آمین 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 موسیقی